بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سحیل بن عمر مکہ مکرمہ کی نمائیں افراد میں سے تھا یہ بڑا زبردست خطیب اور شاعر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں کسی شخص کی پناہ میں داخل ہونا چاہتے تھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خوزا کے ایک آدمی کے ذریعے اخنص بن شریک کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے مگر اخنص نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی معذرت کر لی سحیل غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھا یہ زبردست خطیب اور شائر تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا اس کا مرغوب مشکلہ تھا ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا رشتے دار تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ اس کے اگلے دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تقریریں نہ کر سکے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پسند نہ کی آپ نے فرمایا ہم انسانوں کی شکلیں بگاڑنے کا کام نہیں کرتے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جس شخص نے مشرقین کی طرف سے صلی اللہ پر دستخط کیے وہ سہیل بن عمر ہی تھا اس شخص کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی عداوت تھی اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ صلی اللہ کی تحریر لکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملہ کروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل فوراں بولا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے آپ یوں لکھئے بسمک اللہم اے اللہ تیرے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہی لکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملہ کرائی یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مسالحت کی سہیل کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے انکار اور تقذیب کے باوجود میں اللہ کا رسول ہی ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گوارہ نہ کیا کہ وہ ان الفاظ کو مٹا دیں جب انہوں نے تردد کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ الفاظ مٹا دیئے اس کے بعد دستاویز لکھی گئی ناظرین اکرام ایک منظر اور دیکھتی ہیں خدیبیہ کے میدان میں جبکہ صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا سحیل کے حقیقی بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے وہ مکہ مکرمہ سے کسی نہ کسی طرح قریش کی قید سے نکل کر آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا معاہدہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے درمیان آ گئے تو انہوں نے دعائی دی کہ مسلمانوں مجھے بچاؤ سحیل کہنے لگا یہ پہلا شخص ہے جس کے ذریعے معاہدے کی جانچ ہوگی تیشدہ شرط کے مطابق آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے ابھی تو اس پر کسی کے دستخط بھی نہیں ہوئے سحیل کہنے لگا آپ اسے واپس نہ کریں گے تو میں آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میری خاطر ہی چھوڑ دو سحیل بولا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا ارشاد فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو سحیل کہنے لگا نہیں میں نہیں کر سکتا اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک زوردار چانٹہ رسید کرتے ہوئے اسے مکہ مکرمہ واپس لے جانے کے لیے ان کے کرتے کا گلہ پکڑ کر گھسیٹنے لگا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگے اے اہل اسلام کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا تاکہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سبر کی تلقین کر رہے ہیں فرمایا ابو جندل اسے اپنے لئے باعث سواب سمجھو ہم نے قریش کے ساتھ صلح کر لی ہے ہم بد اہدی نہیں کر سکتے ناظرین کرام آپ نے اوپر سحیل بن عمر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدل حاضر کے حال پڑھی لیا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جندل رضی اللہ عنہ کے معاملے میں فرما رہے ہیں میری خاطر ہی اسے چھوڑ دو مگر وہ انکار کر رہا ہے مگر آئیے ہم فتح مکہ مکرمہ کے روز دیکھتے ہیں کہ سحیل بن عمر کیا کر رہا ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے تو سحیل نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کا بیٹا عبداللہ پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا اس نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میرے لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کرو مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا خود سحیل کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ اپنے گزشتہ سلوک کو یاد کرتا تو مجھے نظر آتا کہ مجھ سے زیادہ برا سلوک کرنے والا کوئی نہ تھا ہدیبیہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح پیش آیا تھا کوئی اور ایسے پیش نہ آیا تھا اس روز میں نے ہی وہ مسودہ تے کیا اور مزید یہ کہ میں جنگ بدر اور احد میں بھی مسلمانوں کے مدے مقابل رہا تھا جب بھی قریش کوئی مخالفانہ کارروائی کرتے میں ان کے ساتھ ہوتا مگر ناظرین کرام اس کے باوجود ہزار بار قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم و بردباری پر آپ کے عالی اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ جب عبداللہ بن سحیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ سحیل کو آمان دیں گے ارشاد فرمایا ہاں وہ اللہ تعالی کے عہد و پیمان سے معمون و محفوظ ٹھیرا اسے چھپنے کی ضرورت نہیں اسے چاہیے کہ سامنے آ جائے اور پھر ارد گرد بیٹھے ساتھیوں کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا جو شخص سحیل بن عمر کو ملے اس کی طرف تیز نگاہ سے بھی نہ دیکھے اور سحیل کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے اللہ کی قسم سحیل تو بڑا دانہ اور معزز ہے سحیل جیسے عظیم شخص اسلام سے محروم نہیں رہ سکتا اور پھر فرمایا اس نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ جس کے لئے اسے دوڑ دھوپ کر آئی جاتی تھی اس نے اسے کوئی نفع نہیں پہنچایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سحیل کی طرف جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے گوشے گزار کرتے ہیں اور پھر سحیل ایک گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر افائے اہد والا کوئی نہیں وہ بجپن سے ہی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں سحیل کو آمان مل گئی ہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا مگر مکہ مکرمہ میں عام زندگی گزار رہا ہے چند دن گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنین کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور جب آپ جیرانہ میں تشریف فرما ہوئے تو سحیل بن عمر نے آ کر اسلام قبول کر لیا حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہنین کے مال غنیمت میں سے ان کو سو امٹ عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے ان کی جو صفات بیان کی تھی ان کو وہ عمر بھر نہیں بھولے وہ بقایا زندگی صلح پسندی اور نیکی کا تذکرہ کرتے رہے اور بڑے اچھی مسلمان ثابت ہوئے